بحث کی جائے کم ہے وَإِمَامًا لِلْمُتَّقِينَ آپ متقیوں کے امام ہیں متقیوں کے امام یہ بعض علماء نے عقیدے کی بحث کرتے ہوئے کہا کُلْ اِن كُنْ تُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَتَّبِعُونِ آپ نے ابھی شروع میں پڑھا کہ اگر اللہ کی محبت ہمیں چاہیے اللہ کی محبت کا میار کیا ہے اگر ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو رسول سے رسول کی اتباع ضروری ہے اب ایک بات بتائیے دنیا کا کوئی ولی کوئی پیر کیا اللہ سے محبت کیے بغیر ولی پیر بن سکتا ہے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کوئی انسان اللہ سے محبت کیے بغیر ولی بن سکتا ہے پیر بن سکتا ہے کرامت والا ہو سکتا ہے نہیں بہت سکتا کوئی ولی بغیر اللہ سے محبت کے ولی نہیں بن سکتا اور اللہ سے محبت رسول کی اتباع کے بغیر کوئی نہیں پا سکتا اللہ کی محبت رسول سے اتباع کے بغیر میں قرآن کے آیت پڑھ لی نا اب اس کا مطلب یہ کہ اگر کسی نے اللہ کے رسول کی اتبا نہیں کی تو وہ اللہ کا محبوب نہیں ہوگا اور جو اللہ کا محبوب نہیں ہوگا وہ اللہ کے رسول کا وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا تو دنیا میں جتنے بھی اولیاء آپ کچھ بھی لقب دے رہے ہیں ان کو جتنے بھی اولیاء ہیں وہ ولی بنتے ہیں رسول کی اتبا سے آپ اور ہم جتنے اللہ کے رسول کی اتبا کریں گے اتنا ہمارا ولایت کا درجہ بڑھتا جائے گا اور جتنے مومنین ہیں وہ ہر ایک تمام مومنین اللہ کے ولی ایک قرآن کہتا ہے اللہ ولیو الذین آمنو قرآن کی دسیوں آئیتیں کہ اللہ ایمان والوں کا ولی ہے تو جس کے اندر جتنا ایمان ہے جتنا تقوی ہے اللہ کے اولیاء پر نہ خم ہے نہ خوف کون ہیں اللہ کے اولیاء قرآن کہتا ہے جو ایمان والے ہیں اور تقوی والے ہیں اب اگر کوئی آدمی سڑا گلا ہے نماز نہیں پڑتا گندہ رہتا ہے غسل جنابت نہیں کرتا ہے ہمارے لوگ بلتے ہیں یہ مجذوب ہے یہ یہاں بیٹا بیٹا کعبہ میں نماز پڑتا ہے یہ آپ کے دل کی بات کو جان جاتا ہے کہاں سے لائے یہ سب اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جو کہا تھا وہ شریعت ہے ظاہر ہے اور یہ طریقت ہے باطن ہے بکواس ہے شریعت اور طریقت دو چیزیں نہیں ہے یہ گمراہی کا دروازہ ہے جو تصوف کے نام پر علم باطن کے نام پر مسلمانوں میں پھیلایا گیا اور گمراہی کا راستہ کھولا گیا اس سے بہت ساری شرکیات کا دروازہ کھلا اور یہی سے وحدت الوجودی اور حلولی اعتقاد کا دروازہ بھی کھلا جس کا ابھی نماز سے پہلے کچھ حضرات ہمارے بھائی گفتگو کر رہے تھے ابن عربی وغیرہ کا عقیدہ ہے وحدت الوجود کہ ہر چیز میں اللہ ہے درخت میں پیڑ میں پہاڑ میں آسمان میں زمین میں یہاں تک کہ کتے بلی میں بھی سور میں بھی ابن عربی سور کو کتے کو کہتا تھا تو کہتا تھا یاد سیدی نعوذ باللہ من ذالک یہ انتہائی گستاخی کی بات ہے بتقیدگی کی بات ہے اس سے بڑا کفر اور اس سے بڑا شرک دنیا میں نہیں ہے یہ ہندوانہ عقیدہ ہے وحدت الوجودی جو تصوف کے نام سے ہمارے آیا میں عرض کر رہا تھا کہ دنیا کا بڑا سے بڑا ولی متقید برہزگار کوئی انسان ولی نہیں بن سکتا جب تک رسول کی اتبا نہ کرے اسی لئے بعض صلف مجھے یاد پڑتا ہے کہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ نے غنیت تالبین میں لکھا ہے کہ اہل حدیث ہی اہل حدیث ہی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے یعنی وہ شخص جو قرآن و حدیث پر عمل کرے وہی اللہ کا ولی ہوگا یہ قرآن کی آیت سے ثابت ہے شیخ عبدالقادر جیلانی اور ان لوگوں کے اس طرح کے اقوال آپ کو ملیں گے اور بالکل صحیح بات ہے اگر وہ نابی کہے تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کا ولی وہی ہوگا تو وہ